دو نمبروں سکھ زیرو سکھ زیرو لگی ہے آپ کا میرا ہے سیون ون السلام علیکم یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے یہاں پر اس وقت چل رہی ہے یہ ہے علی موسیٰ گلانی صاحب یہ ہمارے سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی صاحب کے بیٹے ہیں جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے یہ وزیراعظم رہ چکے اور اب چیئرمن سینٹ بننے جا رہے ہیں ان کا مقابلہ ہے حفیظ شیخ سے اسلام آباد میں تو ووٹ خریدے جا رہے ہیں عزت خریدی جا رہی ہے اور ایک بندہ اپنی عزت بیچ رہا ہے اپنا ووٹ بیچ رہا ہے عوام کا اعتماد بیچ رہا ہے ووٹ کی عزت بیچی جا رہی ہے یہ وہی پی ڈی ایم کا ایک امیدوار ہے متفقہ امیدوار ہے جس میں مولانا فضل الرحمن صاحب مولانا اور آصف علی زرداری صاحب اس کے علاوہ اسفن یارولی جتنے یہ جمہور ملا اور جتنے جمع ہو گئے نا کہ لیڈر اور انقلابی یہ ساروں کا متفقہ ایک لیڈر ہے مریم نواز صاحبہ کا بھی یہ متفقہ لیڈر ہے اس کو چیئرمن سینٹ بنانا چاہتے ہیں اس پر بہت سارے عزامات ہیں خود سزا جافتا ہے پیدی بات اور اس کو نا اہل بھی نواز شریف نے کرایا تھا پھر اس کی بیوی نے ایک ہار چوری کیا تھا ایک ہار گفت ملا پھر اس کو بیج دیا پھر پتہ نہیں کیا اس کا معاملہ بنا ایک بیٹے پر ایفیڈرین کا کیس چل رہا تھا ایک بیٹے کے اوپر حج کوٹا سسٹم کا کیس چل رہا تھا کہ حج کے پیسے کھا گیا تھا اچھا یہ علی موسیٰ گلانی وہی ہے جو اغوا ہوئے تھے کافی عرصے اغوا رہے پھر ایک دم نمودار ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا بڑی ہمدردی تھی اور یہ ٹوٹل ہماری جمہوریت ہے یہ ٹوٹل سینٹ الیکشن ہو رہے ہیں سپریم کورٹ میں بھی کیس کیا کہ یار عمرال خان منتے کرتا رہا ترلے کرتا رہا کہ خدا رہا یہ خفیہ ووٹنگ ختم کر دو اوپن بیلٹ سسٹم رکھو تاکہ عوام کو پتا چل سکے کہ ہمارا منتخب نمائندہ کس کو ووٹ دینے جا رہا ہے خیر وہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا اس پر آج الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا کہ بھائی ووٹنگ جو ہے خفیہ ہی ہوگی یعنی کہ الیکشن کمیشن نے صاف کہہ دیا کہ سیاستدانوں نے اتنے عربوں روپیہ کروڑوں روپیہ خرچ کرنا ہے کچھ ہمیں بھی آئے جائے یہ کیسے کہ ہم فریم الیکشن کروا دے ایسا تو پوسیبل نہیں ہے پھر یہ عوام جس کو میں کہوں گا گدے کہوں گا یہی گدے ان کے پیچھے نارے لگائیں گے کہ بھائی یہ ہمارا لیڈر ہے اور اس قوم الیکشن جتوائیں گے تو یہ ذمہ دار نہیں ہے یہ آپ ہے کہ ایک بریانی کی پریڈ کے پیچھے اپنا ایمان بیچ رہے ہوتے ہیں آپ لوگ پھر آپ کو یہ کچھ دیکھنا پڑتا ہے اچھا مزے کی بات کچھ لوگ جذباتی ہوکے مجھے میسج کر رہے ہیں یہ ویڈیو بھی بھیج رہے ہیں ساتھ میں میسج کر رہے ہیں اس پر ویڈیو بناو یہ بہت غلط ہوا ہے زیادتی ہے ایسا ہے ویسا ہے یہ نہ پہلی ویڈیو ہے نہ یہ آخری ویڈیو ہے اچھا یہ ایک ہفتہ پہلے کی ویڈیو ہے اس میں خریدہ جا رہا ہے اسلم نامی شخص کو جو کہ پی ٹی آئی کا ایم این اے ہے ان کا تعلق کراچی سے ہے تو ابتدائی طور پر وہ بجنہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تصویر اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہی ہے کیونکہ یہی پروفائل سامنے آئی ہے میں بھی یہ کوئی اور ہو لیکن ہے پی ٹی آئی کا ایم این اے ہے اور اس کو خریدہ جا رہا ہے اور یہ بھی سین ہو سکتا ہے کہ اس ایم این اے نے خود ہی یہ چکر چلایا ہو کہ اس کو بلایا ہو خود ویڈیو بنوائی ہو اور خود ہی لیک کروائی ہو صاف نظر آ رہا ہے اب مزے کی بات یہ کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے بالخصوص حامد میر آسمہ شرازی منصور علی خان مبشر زیدی ڈان نیوز جیو نیوز پورے کا پورا جنگ اغبار جتنے انقلابی صافی ہے جتنے لبرلز ہیں یہ سارے کے سارا اس کا دفاع کریں گے اور اس کو ایسے دفاع کیا جائے گا کہ عوام سمجھے گی ہاں بھئی یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں یہ خود بھی سارے کے سارے اس کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں ان کا ایک حصہ ہوتا بقاعدہ کہ ان کو یہ یہ ملتا ہے کہ آپ نے ہمارے بارے میں یہ بولنا ہے ابھی آپ کیا سمجھیں گے گلانی سیاست چھوڑ دے گا پاکستان پیپلز پارٹی اس پر معذرت کر لے گی کبھی آپ نے سوچنا بھی نہیں ہے کیا یہ ویڈیو عدالت جائے گی اور اس سے ثابت ہو جائے گا کہ اس نے اس کو پیسے دیئے ووٹ خریدنے کے لیے کبھی ثابت نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ میں بھی یہ کہہ دے کہ میں نے کسی اور کام کے لیے دیا ہے حالانکہ ویڈیو میں یہ بتا رہا ہے کلیرلی بتا رہا ہے کہ بھائی تم نے ووٹ کو ایسے ضائع کرنا ہے ایسے عوام کی عزت کو پھاڑنا ہے بلکہ ایک قسم کی عوام کی پھاڑنی ہے تو ایسے آپ نے پھاڑنی ہے صاف جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہونے والا ابھی شاید حکومت کے کچھ لوگ آئے یا جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے وہ ایک پریس کانفرنس کریں گے دھونے دار اپنے نمبر بنائیں گے اور گلانی کا یہ بیٹا گلانی پاکستان پیپلز پارٹی والے اس کے بعد پریس کانفرنس کریں گے پھر ووڈ کی عزت ووڈ کو عزت دی جائے گی مریم نواز کی جانب سے کچھ بھی نہیں ہوگا کل الیکشن ہوگا شاید تحریک انصاف کا چیئرمن سینٹ بن جائے یا می بھی اپوزیشن کا بن جائے یا گلانی صاحب بن جائے کوئی بھی بن جائے یہ نظام نہیں تبدیل ہونا آپ نے اور میں نے اسی نظام میں رہنا ہے اسی کرپ نظام میں اور باقی جتنا بھی پڑھنا ہے پڑھ لیں جو بھی ووڈ دینے ہیں نہیں دینے وہ آپ کی اپنی مرضی لیکن یہ چیزیں سیکھ لیں یہ آپ کی کام آنے والی ہے اس کے سوا اگر آپ سمجھتے کہ میں ترقی کرلوں گا اس ملک میں رہ کر تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے ہاں انکر شنکر بن جائے تھوڑے پیسے شہ سے خرچ کریں اور اپنے آپ کو جنرلسٹ بنائے اور اس طرح کے لمبی لمبی چھوڑا کریں جس طرح ہم یہاں بیٹھ کر چھوڑتے اور آپ لوگ سن رہے ہوتے یا حامد میر وغیرہ گروپ جتنا گینگ ان کا چھوڑتا ہے اور آپ ان پر انعواز یقین کر رہے ہوتے ہیں تو یہ والا کام شروع کر دیں آخر میں ایڈ دا اینڈ یہ عزت بیچی جا رہی ہے سودا ہو رہا ہے یہ جو جمہوریت جس کو یہ لوگ کہتے ہیں یہ جمہوریت نہیں ہے یہ آمریت سے بھی ایک بترین چیز ہے جس میں آپ لوگوں کا اعتماد بیچا جاتا ہے جس کا ریٹ لگایا جاتا ہے جس کی بولی لگائی جاتی ہے یہ سینٹ نہیں ہے ایک منڈی ہے اور اس منڈی میں ریٹ لگایا جاتا ہے جانوروں کی طرح گھدوں کی طرح جس طرح گھدے خریدے جاتے ہیں اس طرح یہ گھدے جہاں پر بک رہے ہیں اور کچھ گھدے جہاں پر خرید رہے ہیں اور یہ ایسے ہی چلنا ہے یہ نظام اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا اور بھی ویڈیوز آنی ہے اس سے پہلے دوزار اٹھارہ میں آئی کہ کچھ لوگوں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ ہم نے پیسے نہیں دیا بعد میں ان کی ویڈیوز آئی اور ابھی تک وہ سیاست کر رہے ہیں اور وہ اپنے علاقے میں بڑے معزز ہے کیونکہ علاقے کے لوگوں کو بریانی کھلاتے ہوں گے گوشت کھلاتے ہوں گے تو گوشت کھائیں انجوائے کریں یا کرپشن سیکھیں تاکہ آپ بھی کچھ اس طرح سے ترقی کر سکیں نہیں تو آپ بھی میری طرح بیٹھے رہیں گے اور لگے رہیں گے آپ پوری زندگی اپنا اپنے ملک کا اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں یہ آپ کا اور آپ کے ملک کا خیال نہیں رکھنے والے یہ کیا کر رہے ہیں آپ کے ملک کے ساتھ یہ شاید اگر انٹرنیشنل دنیا میں کسی کو پتا چل جائے تو اس کو اس ملک کے ساتھ اگر تھوڑی بہت انسیت محبت ہو یا تھوڑا بہت اس کو ہو کہ یار بھائی یہ نہیں پاکستان ہے پاکستان میں یہ چیز اچھی ہے یا یہ بری ہے وہ شاید وہ مو پھیل لے ہندوستان ان ویڈیوز کا کیسے استعمال کرے گا کیا کچھ کہے گا وہ بھی باقی ہے ابھی ٹی وی پر لمبے لمبے باشن چلنے ہیں وہ بھی باقی ہے اور ان کو ڈیفینڈ کرنے والوں کو آپ نے غور سے سننا ہے دیکھ لینا کہ زیادہ تر میڈیا 90% لوگ اس کو ڈیفینڈ کریں گے کہیں گے کہ نہیں جناب یہ تو جمہوریت ہے جمہوریت میں تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے غلطی معاف کر دو ہاں اگر یہ پی ٹی آئی کا ہوتا تو پھر آپ نے تماشا دیکھنا تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے اس کے ساتھ بطبکہ عمران خان کو انہوں نے کہہ رہا تھا ابھی ابھی آپ استفادے دے اگر آپ اخلاقی طور پر دیکھتے ہیں اس معاملے کو جس طرح سے یہ بترین کردار سامنے آئے جمہوریت کے گندی شکلیں جو سامنے آئی ہیں ابھی یوسف رضا گلانی کو اپنے کاغذات نامزدگی واپس لینے چاہیے یا الیکشن کمیشن کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ بلا مقابلہ حفیظ شیخ کو وہ سینیٹر بنا دے وہاں سے جتوا دے اگر اخلاقیات کو دیکھا جائے اور اگر آپ نے اس جمہوریت کو دیکھنا ہے میں جمہوریت کے خلاف نہیں ہوں جمہوریت بہت اچھی چیز ہے لیکن جس چیز کو یہ جمہوریت کہتے ہیں جس میں منڈیاں لگتی ہے جس میں ریٹ لگائے جاتے ہیں جس میں عزتیں بیچی جاتی ہیں جس میں اعتماد بیچا جاتا ہے اور یہ لوگ اگر ان کا بس چلے نا مجھے لگ رہا ہے میں پاکستان نہیں پاکستان ایک گھٹر بن چکا اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی میں پاکستان کے بارے میں نہیں کہوں گا کہ ایک گھٹر بن چکا کبھی بھی نہیں کہوں گا میں اس چیز کے خلاف ہو جج صاحب نے جو کہا میں نے اس پر مضمت بھی کی ویڈیو بھی بنائی لیکن پاکستان کا نظام جس کو ہم جمہوری پارلیمانی نظام کہتے ہیں یہ نظام واقعی گھٹر ہے گھٹر سے بھی بدترین ہو چکا ہے بدبودار اور گھٹر کے اندر بیٹھے ہوئے مینڈک ڈڈو کیڑے جتنے ہیں نا جتنا گند فضلہ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور بھی ویڈیوز آئیں گی اور بھی اس طرح کے لوگ ایکسپوز ہوں گے یہ کریڈٹ اس حکومت کو جاتا ہے کہ اس سے پہلے ہم دیکھ ہمیں پتا تھا کہ کرپشن ہوتی ہے سینٹ الیکشن میں بٹ ویڈیوز نہیں آتی تھی اب ویڈیوز آ رہی ہے اور یہ اچھی بات ہے اور اس کا کریڈٹ اس حکومت کو جاتا ہے شاہ باش عمران خان اپنا اپنے ملک کا بہت سارا خیال رکھے ہمارے چینل کا بھی خیال رکھے سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کی آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات